مہترم آپ نے لکھا ہے مہدودی صاحب کی گمراہی پر پیارے آپ اگر ایسی چیزیں ہیں پھر بھی اگر میں پھر مولانا شرف علی صاحب پیجے گا شرف علی کہوں اور سنحمد کہوں اور گنگو ہی کہوں تو میرے خیال میں آپ بھی پھر برا بانیں گے لیکن ایسا کر لیں اپنی مو کو زبان کو لگام لگا دیں اور آپ ایک چیز کو شیئر کر دیں اس بات کو ابھی میرے خیال میں آج یہی حوالہ کافی ہے ابھی اس پر بات کرتے ہیں یعنی جو آپ نے حوالہ بیج دیا ہے سنتالیس نمبر پیج پر تو ایک ہی کافی ہے اور نو بیجا کر انشاءاللہ تین چار دن بحث چلتا رہے گا اس پر آپ بات کریں یعنی آپ کیا سمجھنا چاہ رہے کیا جاننا چاہ رہے اور کیا کچھ کہنا چاہ رہے اسلامی صاحب عجیب بات ہے ادھر آپ مجھے کہہ رہے کہ آپ تفصیل نہ بتایا کریں یعنی میں نے تفصیل بتا دی اور ادھر آپ کہہ رہے کہ آپ کے اقراض کی چیز پر ایک تفصیل بتانے کے موجود بھی آپ میرے اقراض کو نہ سمجھ پائے اگر میں اقتصار سے کام ہوں گا تو آپ کو اقراض کو میں نے پیش کر دیا نا یہ موجودی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب کرام یہودیوں کے اخلاق سے متاثر تھے اگر آج کوئی یہودیے کہہ رہے مسلمانوں پر اقراض کر دی کہ اے مسلمانوں تمہارے جو صفح اول کے مسلمان تھے جن کے بارے میں قرآن اترا جن کو تم جنتی سمجھتے ہو تمہارے جو جنتی لوگ تھے وہ بھی ہمارے اخلاق سے متاثر تھے تمہارے جتنے صحابہ کرام کے اخلاق اچھے تھے اور وہ قربانی دیا کرتے تھے وہ تو ہمارے اخلاق سے متاثر تھے تو تم یہ حضیوں کو کیا مجھتا ہوگے ویسے صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں اور اگر میں یہ کہہ دو کہ موجودی صاحب خود یہ حضیوں کے اخلاق سے متاثر تھے تو آپ یہ برداشت کر لوگے اگر میں یہ کہہ دو کہ جماعتی اسلامی والے مہینہ حضیوں کے اخلاق ہے تو آپ یہ برداشت کر لوگے لیکن آپ کا موجودی صاحب اتنے دھڑلنے سے صحابہ کرام پر ازام اور بہتان تراشی کر رہا ہے کہ وہ یہودی اخلاق سے متاثر تھے بجائیں اس کے کہ موجودی صاحب صحابہ کرام کی اس قربانی کو رشت کی نگاہ سے دیکھتا ان کو داد دیکھتا ان کو اسلام کی طرف منصوب کرتا یہ صحابہ کرام نے جو قربانی دی تھی یہ رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود بھی میں دی تھی اور اس نے حدیث کے تمام محدث ان کا قائدہ ہے کہ اگر کوئی صاحبی کوئی کام کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہ کر دے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بن جاتی ہے سنت تقریری بن جاتی ہے صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود بھی میں یہ قربانی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داد دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں آیات نازل کی اور آپ کو موجودی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہودی اخلاق سے متاثر تھے بجائیں اس کے کہ ان کی اس تعلیمین اخلاق کو اس قربانی اور ہمدردی کو موجودی صاحب اسلام کی طرف منصوب کرتے مسلمانوں کی طرف منصوب کرتے اس پر فقر کرتے وہ اس کو یہودیوں کے گاتے میں ڈال رہے ہیں یہ اقراض ہے میرا اسلائے صاحب دیکھئے میں نے جو نیچے لکھ دیا ہے کہ موجودی صاحب کی گمراہی پر پہلا حوالہ اس پر آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے تو دعوی یہی لکھتا کہ موجودی صاحب اپنی عبارات کی روشنی میں گمراہ ہے اب میں موجودی صاحب کی وہ گمراہانہ عبارات پیش کروں گا اب اگر اس کے لیے میں نے لکھ جئے کہ موجودی صاحب کی گمراہی کی دلیل اس کی اپنی کتاب سے پہلی عبارت تو اس طرح آپ کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر میری یہ عبارت میں نے غلط پیش کی ہے میں نے اتراز غلط لیے کہ آپ اس کو توڑ دے پھر میں اس لکھائی کو بھی بٹا دوں گا واقعی آپ کے یہ کہنا کہ میں آپ کے علماء کو پیش کر دوں گا اس کو پیش کر دوں گا بھئی ہمارے علماء میں سے جن پر آپ کے اتراز اصل کتاب کا صفحہ پیش کر لیے کرو انشاءاللہ موضوع سے مطالق آپ جو بھی پیش کرو کہ میں جواب دوں گا انشاءاللہ اپنے بساتھ کے مطابق لیکن موضوع تلحال میرا اور آپ کا عبارات موجودی ہے جس بھی بات آپ نے یہ جو کہیں کہ باقی حوالے آپ نہ بیجے اسی پر بات چلتے رہی یہ دیکھئے نہ مناسب بات ہے تین چار دن تک ایک حوالے پر خامہ خواہد ضائع کرنا مناسب نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے مجھے آسان لفظوں میں اس کا جواب دے دو بس پانچ منٹ پر ہی بات ختم کر لیتے ہیں میں نے تو یہ کہاں موجودی صاحب اپنی عبارات کی روشنی میں ایک عبارت نہیں بہت ساری عبارات کی روشنی میں تو میں تو وہ عبارات کیش کرتا چلا جاؤں گا یعنی آپ کے اطراز کس پر ہے یعنی آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی صحابی یہودی اخلاق سے متاثر نہیں ہو سکتا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی گمراہی ہے اس گمراہی کو ثابت کریں یعنی مولانا مودود نے کہا ہے کہ عبد الرحمان بن عوف کو سعاد بن رویع انسواری نے کہا ہے کہ میری دو بیوائیں میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا ان سے آپ شادی کر لے اور ایک بیوی میری نکاح میں بدستور رہے گی تو یعنی سعاد بن رویع انسواری نے دل نہ ہو اور صحابی کرام مولانا نے کہا ہے کہ یہودی اخلاق کا اثر تھا یعنی یہودیوں میں یہ چیز رائج تھی یہ چیز رائج تھی کہ کوئی اس چیز پر راضی ہوتا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور کسی دوسروں کندہ دے یہ یہودی اخلاق تھی تو صحابی کرام اسے متاثر تھے تو کیا اس میں کوئی گمراہی ہے اس میں آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں اچھا تلہا بھا یہ سب سے پہلے سپاہ گروز کر لیں تفہیمات میرے پاس موجود ہیں اور سپا نمبر سنتالیس پر یہ چیز نہیں آئے سب سے پہلے چیز کلیر کر لیں محترم اصل کتاب سے حوالہ بیجیں مجھے یہ چیز نظر نہیں ہے اصل کتاب سے یہ چیز ہے یہ چیز آپ پیسہ کر لیں آپ بیج دیں تفہیمات جل دوم سپا نمبر کیا جلدی جلدی پیئے گے جلدی جلدی میں نے بار بار وضاحت کر دی اب اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو خامہ بات کو تنجھ دینا کہ آپ اکراس کریں یعنی آپ یہ بتائیں کہ کوئی صحابی یہودی اخلاق سے متاثر نہیں ہو سکتا بھئی بات یہ نہیں کہ کوئی متاثر ہو سکتے ہیں موجودی صاحب الزام لگا رہے ہیں صحابہ اکرام پر موجودی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے جو قربانی دیتی وہ یہودی اخلاق سے متاثر ہوئے تھے باقی یہ جو آپ نے کہا کہ موجودی صاحب نے جو کہہ کہ صحابہ عبد الرحمن بھئی یہ موجودی صاحب نے نہیں کرا ہے اور نہ موجودی صاحب نے پوری عبارت نہیں صحابہ عبد الرحمن امہ کا قصہ لکھا ہے اس نے متلقن صحابہ اکرام ذکر کیے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ موجودی صاحبہ اپنی کتابوں کا بھی اپنی اچھی طرح متعلق نہیں ہے یہ صحابہ عبد الرحمن ابن عوض کا قصہ میں نے سنایا یہ آپ کو موجودی نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے تو میں نے بار بار اتراز دورا لیا ہے آپ خام خوابات کتون نہ دیں موجودی صاحب نے جو الزام لگا ہے کہ یہودی اخلاق سے متاثر تھے اس بارے میں یہ صاحب اکرام کی جو قرآن یہ کہیں صاحب مجھے لکھا دے یہ آپ کا آخر میں یہ کہنا کہ یہودیوں میں یہ چیز رائش تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے لیے یہ چیز کرتے تھے افسوس ہے اس وجہ سے پھر یہ کہنا کہ صاحب اکرام نے بھی چونکہ یہودیوں میں اس قربانی کا رواج تھا ہمدردی کا رواج تھا تو صاحب اکرام نے بھی یہ ہمدردی کی اس لیے وہ یہودی اخلاق پھر قرار پائے عجیب بات ہے اگر کل کو کوئی کہنے دے اسلائی صاحب کہ یہودی بھی کانا کہتے ہیں اور موجودی صاحب بھی کانا کہتے تھے لہٰذا موجودی صاحب یہودی اخلاق سے متاثر تھے تو آپ کیا جواب دوگے اللہ کے بندے یہودیوں میں اتنا جذبہ اور ہمدردی احسار کہاتا ہے یہودیوں کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے وہ اپنے پیغمبروں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو انہوں نے کانا نہیں دیتا یہودی تو اپنے نبی کو ایک وقت کا کانا بوجود مانگنے کی نہیں جیا کر دیتے اپنے انبیاء کو قتل کیا کر دیتے اور آپ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں یہ احسار اور جذبتہ عجیب بات ہے یار اسلائی صاحب یہ جو آپ نے کفیماد بھیجا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صفحہ سنتالیس پر یہ نہیں ہے میں نے جو اوپر کفیماد بھیجا ہے وہ اصل صفحہ نہیں ہے آپ ذرا دیکھ لیں اصل کتاب کا میں نے صفحہ بھیجا ہے چلو میں پیر بھیج دیتا ہوں دوسراً اس کا بھیج دیتا ہوں یار اب یہ کیا بات گھنٹے کیا موضوعی صاحب کی کتاب میں یہ عبارت نہیں ہے میں نے جو پیش کیا ہے میں نے تو سپر وضاحت کر دیتی کہ ہاشے میں ہے مطن میں نہیں ہے میں نے ہاشے پر موضوعی کی کہ ہاشا ہے وہ اس پر اتراز کی ہے اس کا جواب بھی دیکھئے اگر ایک چیز یہودیت میں بھی جائز ہے اسلامی بھی جائز ہے اسلامی صاحب دیکھئے یہ پھر میں نے بھیج دیا اب اس میں آپ خود دیکھئے اسلام کی بات نہ کر اسرے پی حدیت کی بات کروں یہ بری بات ہے آپ کی عقل فرماتم ہونا چاہیے میں محترم سب سے پہلے ایک کام کر لے سب سے پہلے جو سپرمہ سنٹاجز پر اس چیز کو ثابت کر دے جلدوں میں بات بین چلا میں مانگوں گا محترم میں نے تو کہا ہے کہ دیوبندیوں نے تعصب سے کام لیا ہے دیوبندی متعاصبین ہیں میرا یہ متعا ہے لہذا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب موجودی صاحب پر آپ اتراز کرتے ہیں تو سب ابھی بتائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ جو ٹائٹل پیج بھی بتائیں گے جب انعیت اللہ اسلاحی بن مولی عبدالحق رحمت اللہ جب کوئی بات رکھے گا جب کوئی دعویٰ رکھے گا تو میں انشاءاللہ سب ابھی بتاؤں گا اور میں ٹائٹل پیج بھی دکھاؤں گا یہ قیامت تک آپ کی انشاءاللہ تلہ میرے طب سے ہی بات ہوگی آپ ایسا کر لیں کہ سب ابھی بتا دے اور ساتھ ٹائٹل پیج بھی بتا دے ایسا نہیں شرے گا پھر جب اصل کتاب یہ تو محترم آپ ناظرہ نہیں کر سکتے پھر میں نے کہا تھا کہ دیوبندیوں کا کام یہ ہے یہ آپ دیوبندی حضرات ایسے ہی کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں چپوا 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 کے تک جاتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا جب آپ انہیت اللہ اصلہی کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو آپ سب سے پہلے اصل کتاب کی طرف مراجعہ کریں گے ٹائٹل پیج کے ساتھ سپیسپک پیج کو آپ نے بیجنا ہوگا ورنہ ایسی بات نہیں چلی گی یہ مدودیت محترم یہ دیوبندیت نہیں ہے یہ کوئی اندھے نہیں بیٹھتے ہیں یہ کنے کو ترے نہیں ہے یہ سننے والے لوگ کو دیکھنے والے ہیں اندھے بیرے نہیں ہے آپ ایسا کر لیں کہ صحیح سب پہ کوئی بیجتے ہیں ٹھیک ہے جی یار اصلاحی صاحب میری تو آپ سے جو امید تھی نا وہ امید ختم ہوتی چاہی جا رہا ہے آپ کو تو میں بہت سنجیدہ سمجھ رہا تھا اتنے غیر سنجیدگی تو ہم نے کسی میں بھی نہیں دی عجیب انسان ہو یہ ایک دفعہ ایک بات کا جواب ہو جاتا ہے پھر آپ کیوں پوچھو ہا 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 یار کچھ انسانیت سیکھ لو ایک چیز یہ حضیت میں بھی ہو مسلمانوں میں بھی ہو تو پھر اس سے حضیت کی طرف منصوب کرنا یہ گمرائی یہ ہے وہ ہے بھئی اس کا جواب میں نے دے دیا اگر میں یہ کہہ دو کہ محضی صاحب بھی کہا نہ کہتے یہودی بھی کہا نہ کہتے محضی اللہ علیہ وآلہ محضی یہودی کے اخلاق تھے تو آپ کو کیسے لگے گا اور پھر مقدس شخصیہ صاحب اکرام تمہارے کام مجھے پتہ ہے آپ یہ عجیب بات لیتے ہو یعنی اعتراض آپ کے موجودی نے صحابہ اکرام پر کیا ہے اور آپ اس کے دفاع میں نکام ہے بلکل آجز ہے اور ماتم میرے عقل پر ہونا چاہیے حجیب افسوس ہے تجھ پر تو افسوس کرنی چاہیے اسلائی صاحب دیکھئے میں نے صفحہ بھی بتا دیا ہے ساتھ ٹائٹل بھی نشر کر دیا آپ میں آئے اس سے آگے کیا کرتا ہو جو بندی نے تاثر سے کامی ہے بس یہی ایک بات آپ لوگوں کو سکھائے گئی ہے جو بندی نے تاثر سے کام لیا جو بندی نے تاثر سے کام لیا اور موجودی بڑا چتا موجودی بڑا چتا یعنی خامہ وقت ضائع کرنا مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتے تین دن آپ نے پہلے بھی ضائع کیے اب پتہ نہیں یہ مزید آپ کتنا میرا ضائع کرو گے دوسرا حوالہ مجھے پتہ چل گیا ہے اسلائی صاحب کہ آپ خامہ دیکھی میرا وقت ضائع کرتے اگر میں آپ سنجید بھی سے گستگو کرتے تو میں آپ سے ایک ایک حوالے پر گستگو کرتا لیکن آپ کو خامہ وقت ضائع کرتے بار بار میں صفح بیج رہو بار بار میں اتراز کرو آپ پھر پوچھتے اتراز کیا ہے بھئی جب موجودی کی بات یہ ہے ادھر آپ نے اسے مطالبہ کر دے اصل کتاب کا صفح پیش کرو وہ میں بار بار پیش کرتا اور ادھر آپ پیش کرتا کہ آپ کو اس عبارت پر اتراز کیا ہے مطلب یہ کہ آپ یہ تسلیم کرتا یہ عبارت ہے لیکن اس پر اتراز کیا ہے میں نے اتراز بھی بار بار پیش کر دیا ہے اور اصل کتاب بھی بار بار پیش کر دیا ہے جب آپ نہیں ماننے والے تو میں کیا کروں یہ دیکھئے موجودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے اصل صفح میں نے پیش کیا ہے جل اول ہے اور اس کا بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صفحة چوالی سے سورہ فاتحہ ہے اس میں موجودی صاحب لکھتے ہے کہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہو کرتے کہ الرحمن کا کیا معنی ہے اور الرحیم کا کیا معنی ہے اور الرحیم رحمان کے ساتھ کیا استعمال ہوئے تو موجودی صاحب کی عبارت کا خلاص ہے یہ ہے عبارت میں نے سین کر دی ہے پھر اگر آپ جواب کر سکتے ہو آپ نے تو جواب دیا بھی ہے علیہ السلام نے جو اتراز کیا تھا آپ انشاءاللہ وہی جواب میرے سامنے نقل کر دو جواب نے اس کو دیئے تھا پھر میں بتا دیتا ہوں کہ بن کمرے میں بیٹھ کر جوابات دینا بڑی آسان بات ہے لیکن دھوکہ دینا اور فراد کرنا یہ تو ہر کسی کو یہ تو بالکل آسان بات ہے آپ میرے سامنے وہ جواب دو تو پھر میں آپ کا دھوکہ واضح کر رہی ہوں موجودی صاحب کیا لکھتے ہیں موجودی صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم اردو محاورے میں تسلسل جاری کلام کا تسلسل جاری کرنے کے لیے بعض الفاظ بولتے ہیں اسی طرح یہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن کے ساتھ جو الرحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ کلام کی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے اور موجودی صاحب نے اس کی بہت زائی مثالیں دی ایک مثال یہ دی جیسے کہ لمبا تڑنگا ہم اردو میں بولتے ہیں نا لمبا تڑنگا اب جس طرح لمبا کے ساتھ تڑنگا استعمال ہوا ہے موجودی صاحب کہتے ہیں کہ بالکلیسی طرح الرحمن کے ساتھ الرحیم استعمال ہوا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اور تحریف کے زمروں میں آتا ہے لمبا تڑنگا میں تڑنگا کا اپنا کوئی معنی نہیں تڑنگا لمبا کے بغیر استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہے اردو لغت میں اور نہ تڑنگا کا لغت اردو ڈشنری میں کوئی معنی ہے جبکہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم کے بغیر اور رحیم رحمان کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے اور الرحمن کا عربی لغت میں اپنا معنی ہے اور الرحیم کا اپنا معنی ہے لہٰذا موجودی صاحب کا الرحمن الرحیم کو لنبا تڑنگر کے ساتھ پیش کرنا اس کے مثال میں لنبا تڑنگر کو پیش کرنا یہ بلکل موجودی صاحب کی قرآن کی تفسیر سے نواقفیت کی دلیل ہے اسرائی صاحب آخری بات ارس کرتا ہوں اگر وقت ہی آپ نے ضائع کرنا ہے تو دیکھیں اس وقت میں مصروف ہو جی آپ کو بھی پتا ہے میں اس پیٹل میں بیمار کے ساتھ ہوں خامقہ پھر میرا وقت ضائع نہ کریں شروع میں بھی بتا چکا ہوں آپ خامقہ میرا وقت ضائع کریں یار یار کو چھوڑ دے اگر آپ پیشاور میں بچے کے ساتھ ہسپٹل میں ہے تو آپ گھر جائیں آپ پیشاور میں جمعیت علماء اسلام کے سینکڑوں مدارس ہیں کتابوں کے لے لیں اور آپ کسی مکتبہ میں بیٹھ کر میرسر منازع کریں یہ سنی سنائی باتوں سے بات نہیں چلی گی آپ ایسا کرنے تفہیمات کو اٹھائیں سید مدودی کے تفہیمات کو اٹھائیں پیج نمبر پوٹی سیون پی جائیں اور یہ جل نمبر دوم ہے اسے آپ سب سے پہلے خواب پیش کریں بعد میں انشاءاللہ ترہ دودھ کا دودھ پانی کا پانگ رہے گا میرے خیال میں آپ کی بلڈ پریشر ایک سو اسی سے پوراً بیس پر آگئی ہے یعنی پہلے اون ایڈی کے اوپر آپ چل رہے تھی ابھی ٹوینڈی پی آ رہے ہیں میں باگنی کی کوشش کر رہا ہوں میں تو اپنے آپس کے روننگ چیئر پر بیٹا ہوں ساتھی بیٹے ہیں اور انتہائی مزے کے ساتھ میں باہت کر رہا ہوں اور میں باگنی کی کوشش کر رہا ہوں اللہ آپ کو آپ کی شامت ہی کر دے بس شامت ہی کر دے جزاک اللہ بارک اللہ اللہ آپ کی بیٹی کوشش پایا آپ کر لے گھر جائیں چائے پیئے پھر آپ بحث میں شریف ہو جائیں اسلائی صاحب دیکھئے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا وہ بات تو میری شروع ہے لیکن آپ خامقہ وقت جائے گھرتے ہیں سینہ زوری کر رہے کیا مزا تھا کیا آپ میرے سامنے ہوتے ہیں عجیب انسان ہے پشاور میں میں ہوں اور تکلیف آپ کو ہو رہی بحث آپ نہیں کر سکتے باقی جمعیت علماء اسلام کی بات ہی نہیں پتہ نہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے آپ لوگوں کا کیا بھی گاڑا ہے ہر بات میں جمعیت علماء بھئی جو بن سے بھی میں نے پیش کر دیا تمہاری سندھ ہونی جو بن کے واسطے سے مہدودی صاحب کی سندھ جو آپ لوگ پیش کرتے ہیں وہ بھی اور ہمیں دیوبن ہی کے واسطے ہیں اسفاق الرحمان کنڈیلی کی سندھ جو آپ پیش کرتے ہیں موضوع عزیزہ کی مولانا اسفاق الرحمان کنڈیلی رحمت اللہ علیہ کی اس کے شدر کے خلیل عمد سارنفوری کی اور وہ دیوبنڈی آلم کے تو صرف دیوبنڈی نہیں میں نے تو اوپر پیش کر دیا ہے کہ اہل سندھ سے انتصاب رکھنے والے تمام مقاطبی فکر نے موضوعی صاحب پر غمرائی کا فتح دیا ہے آپ خامہ کا جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام پتہ نہیں کیا ہے جمعیت علماء اسلام کو آپ لوگوں وہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں تینکا کیوں بنے اسلام صاحب یار اتنے ڈٹرائی سے ہنسی یار میرا برپیشر ہائی کیوں نہیں ہوگا آپ خامہ کا زید کر رہے بات نہیں ماند رہے یار کچھ انسانیت ہوتی ہے نا کچھ اقدار ہوتی ہے انسانیت کی پتہ نہیں کہ آپ ان چیزوں سے بلکل خالی ہے میں کرسی میں بیٹھا ہوں میں انشیر میں بھئی جواب دو جواب نہیں دے سکتے ہو موضوعی صاحب کی دو حوالے میں نے پیش کر دی ہے مزید میں نے پیش کر دی ہے پتہ نہیں کہ آپ کا پھر مزید کیا ہوگا پہترم صرف سات منٹس رہتے ہیں ایک اسرار بھائی آ رہے ہیں گاری انہیں لائی ہے اور ہم نے کہی جانے ہیں نماز پڑھ کے لہٰذا آپ کے صاحب صرف سات منٹس رہتے ہیں وہ بھی آپ کے میرے خیال میں آپ کی کوئی اپنا لگتا ہے لیکن میرے بات سے بلکل کنفیوز نظر آ رہے ہیں کبھی ہنس بھی رہے ہیں لیکن ایسے کر لیں کہ آپ مجھے صحیح چیز سینڈ کر لیں محترم ایچی سے چھوڑ لیں آج میں دیوبند کے سامنے کڑا ہوں آج میں دیوبندیت کے سارے پتاؤں کو سپر سے ضرب دینے آیا ہوں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں جب تحقیق کامدان ہو تو یہ بندہ محقق آپ کو ملے گا جب مناظر کامدان ہو تو یہ بندہ مناظر آپ کو انشاء نظر آئے گا اور جب دوسری کامدان ہو تو بندہ تلہین اتلا دوسری لکھ لیں گے پھر اے مطلب آپ نے سنتاجس بیج دیا میں نے انڈر لائن کر دیا اگر آپ یعنی یہ آگے ساتھ ہے پھر اس کے پیچھے چار لکھا ہوا ہے آپ کو کیوں نظر نہیں آرہا محترم سنتالیس بیج دیا ہے پنتالیس نہیں بیج آئے اس سلویخ بیج آئے تینسس سلویخ نہیں بیج آئے اسلائی صاحب میرے خیال میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا خامہ خب وقت ضائع کرنا ہے میرے ساتھ مل پہ گئے اتنا ٹیم بھئی آپ تین دن لگے رہے ہیں وقت صرف ضائع سوائے ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں کیا آپ نے عجیم حنسی آتی یار مجھ پر کہتے ہیں یہ باتیں چھوڑ دیں جو تحقیق کا میدان آئے گا تو یہ محقق کا ہوگا جب مناظر کا میدان آئے گا تو کل تو آپ نے کہا تھا کہ میں مناظر نہیں ہوں آج کہہ رہے کہ مناظر میں نظر آنگا کل میں نے صرف آپ سے اتنا پوچھا تھا کہ آپ کی تو حیثیت ہی تھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی نیچے کس رکھی ہے اگر کوئی بسم اللہ بسم اللہ زمہ اور فتح کے ساتھ پڑھ لے گی یہ کیوں رہتا ہوں گا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا اور مجھے یہ کھی نہیں کہ آپ کو نہیں آرہے تو آپ کیسے محقق بن گئے میں جو مدیت کے سامنے کڑوں بھئی کڑے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں شیئر میں بیٹھا ہوں ابھی کہہ رہا ہوں یہ ذرا آپ زبان کٹرول میں رکھیں کبھی ایک بات آپ سے نکل رہی ہے کبھی دوسری بات آپ سے نکل رہی ہے آپ کی حالت میرے سامنے ابھی ایسے ہو رہی ہے جو میں دوبان کے ایک چھوڑی مڑی ہوں میں دوبان کا ادنے ستہ لے بھی لوں تو آپ کی دوبان علماء کے سامنے کیا رہی ہے میری پاتھ کے جواب نہیں دے سکتے وہ بار بار انکار کر رہے ہوں اس لئے سب شکر ہے کہ کبھی آپ کو ہنسی بھی آئی ہنس پڑے لیکن یہ آپ کی ہنسی یہ غیر سنجید کی والی ہے کچھ اپنے اندر انسانیت میں تو یہ نہیں کہوں گا لیکن ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے ہم کی کیا ہے کہ آپ نے سنتالیس پیش کر دیا اور میں نے انڈر لائن کر دیا چلو ہے تو نہ اب میں نے شروع میں نے زبان سے سب کرتے لسانی سے پنتالیس شروع میں نکل گیا تھا سنتالیس بار بار اس کے بعد میں کہتا رہا اب آپ کہتا ہے کہ تیرے منٹی نے سنتالیس پیش کر دیا پنتالیس نہیں ساتھ ہے اور چارے اور ابھی آپ نے جو شروع میں موضوری صاحب پر خود جھوڑ بولا تھا کہ سعید بن ربی اور عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ موضوری صاحب نے لکھے کہا پر لکھا ہے مجھے تو اس پر ہنسی نہیں آئی کی شکر ہے کہ آپ نے مان لیا چاہے سفہ سنتالیس ہے یا پنتالیس ہے لیکن لکھتا تو ہے نہ موضوری صاحب نے کہ یہودیوں کے اخلاق سے متاثر تھے صحابہ اکرام صحابہ اکرام کی جو یہودی یہ اخلاق تھے وہ یہودیوں کے مرہون منت کے علیاز اللہ اب جواب دے دو کر لیں ایسا ہی کر لیں آپ انتہائی چالاک ہیں مفتی طلح بھائی انتہائی چالاک ماشاءاللہ آپ نے کہا پڑا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میرے نماز کے ڈائم ہو رہا ہے ابھی میں سنتالیس پنتالیس کو چھوڑوں گا تنقیات ابھی مات کو چھوڑوں گا اور پھر کہ ان کی نماز کے دائم ہو رہا ہے نیچے ہاشپ آئیں گے ہاشپ انشاءاللہ کل آئیں گے ابھی میرے خیال میں یہ صرف دو منٹس رہتے ہیں آپ بھی ایسا کر لیں آج تک یہی بس یہ دلائی ہو گئی آپ کی اور آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی جذبات ظاہر کیے ہیں لیکن کل تک انشاءاللہ دو بجے ٹھیک حاضر ہوں گے اور دو بجے سے تین بجے تک مسلسل بحث ہوگا بحث ہوگا بحث ہوگا اور ابھی چھوٹی کرتے ہیں کہ ان کی ابھی ٹائم پورے ہونے والی ہے ابھی نماز کا ٹائم ہے جماعت کا ٹائم ہونے والے ہیں لہٰذا بس یہ سفہ سنتالیس پنتالیس بھر بات روک گئی انشاءاللہ یہاں سے کل دو بجے سے بات شروع کریں گے ٹھیک ہے جی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام صاحب مجھے حیرانگیز پر ہو رہی عجیب بات یہ ہے لفاظیوں سے ہنسنے ہنسانے سے کام آپ لے رہے ہیں اور چلاک میں بن گیا یہ کیا بات ہے ابھی تک تو آپ آپ انکار کر رہے تھے کہ محضوری صاحب کی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں اب آپ گرے کہ حاش پل کر آئیں گے یہی وقت خدا کی قسم کل بھی آپ نے زیادہ کیے اور پھرسو بھی وہ کیوں زیادہ کرتے ہو باقی جو آپ نے کہا کہ میں نے آپ کی دلائی وہ تو انشاءاللہ سارے گروپوں نے دیکھ لیا میں نے نہ آپ کی دلائی کرنی تھی نہ آپ نے میری دلائی میں نے تو کرنی تھی محضوری صاحب کی دلائی انشاءاللہ وہ میں نے کر دی محضوری صاحب کی ایسی دلائی کردین اس کی قیامت تک آپ روئیں گے اور اس کے جواب نہیں دے سکے مجھے پتے ہی آپ کے عربے آج ایک گھنٹے تک آپ میرا وقت دیا کرتا ہے اصل کتاب پیش کرو اصل کتاب آپ کے تو کل جواب دوں گا اور حاش پر کلائیں گے یہ آپ کے انصاف ہے یہ آپ کے اخلاق ہے چلت اللہ اس حاشق میں جواب دوں گا سلب صالحین سے انشاءاللہ الرحمن سلب صالحین سے اور اس بات کی جو بنیادی توجیح سیند کروں گا کوئی ایسا مخمسہ نہیں ہوگا کوئی پریشر نہیں ہوگا کوئی پریشان نہیں ہے انشاءاللہ سارے جوابات آپ کو تصلیح بخش دیے جائیں گے اللہ آپ کے بچے کو صحت کیاپ کرنا یہ دیکھئے گروپ کے تمام احباب دیکھے ایک گھنٹے تک اسلائی صاحب نے میرا وقت دیا کیا کہ مہدلی صحیح کی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اب کیا کیا کہ رہے کہ انشاءاللہ اس کی توجیحات میں پیش کروں گا اس کے جواب میں صلیح پہ سارے بھئی یہ عبارت کہ یہودیوں یہ صحابہ اکرام نے انسار مدینہ نے یہ جو معاجرین مکہ کے ساتھ قربانی کے اظہار کیے تھا یہ انسار مدینہ صحابہ اکرام پر یہودیوں کے اخلاق تاثر تھا یہ آپ اہل سنت چھوڑے شیعوں کی کسی کتاب تھی ذکا دیں انشاءاللہ میں پھر بھی شکست نہیں کرلوں گا اتنی غلیظ بجزبانی تو صحابہ اکرام کے مطالق شیعوں نے بھی نہیں کی ہوگی لیکن مجھے غصہ سب سے زیادہ اس پر آ رہا ہے کہ آپ ایک گھنٹے تک میرا وقع کرتے رہے اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں کل میں جواب دوں کل بھی انساءاللہ یہی کچھ آپ کرنا ہے آپ نے کرنا ہے ورنہ گروپ کے تمام محباب یہ سارا یاد رکھیں اترم اس قربانی کا میں جواب دوں گے سب سے پہلے آپ اطراف کر لیں آپ اپنا شکست مان لیں کہ میں نے سفہ بتانے میں غلطی کی ہے میں نے ادھر ادھر سے چیزیں میں نے پکڑ کر میں نے شیعر کر دیں سب سے پہلے غلطی مان لیں اس قربانی کا ان یہودی اخلاق کا ان تاثر کا محدودی صاحب جواب دے گا افسوس افسوس اسلائی صاحب کیا فرما رہا ہے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اس قربانی کا میں جواب دوں گا بھئی یہ کہو کہ صحابہ اکرام کی اس قربانی کو میں تسلیم کروں گا آپ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ اکرام کی قربانی کا میں جواب دوں گا ذرا پھر الفاظ پر غور کرو یہ کہو کہ صحابہ اکرام کی جو غلطی محدودی نے کی ہے اس کا انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا لیکن جس طرح آپ آج نہ کام ہوئے انشاءاللہ اس طرح کل بھی آپ نہ کام ہوئے باقی آپ نے یہ تھا کہ پہلے آپ یہ مان لو پھر میں آپ سے بتاغو کروں گا کہ آپ نے صحابہ بتانے میں بھائی میں نے صحابہ 45 سبقت لسانی سے نکل گیا تھا اس طرح تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے آپ تو بنی کالو کہ آپ ابھی تک یہ کہتے رہے کہ یہ عبارت موضوری کی کتاب میں ہے ہی نہیں اور آپ خود تسلیم کرنے لگ جائے اور کہتے ہو کہ نہیں میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کی جو غلط بیانی آپ لے کر خامقہ یہ کہو کہ میں جواب نہیں دے سکتا ہوں موضوری کا دفاع کرنا تیری بس کی بات نہیں مجھے پتہ اسلائی سا بچی طرح میں آپ کی شخصیت کو بھی جانتا ہوں اور آپ کی اصلیت کو بھی جانتا ہوں پوری جماعت غیر اسلامیہ ذریعیت جماعت موجودیہ پوری مل جائے ساری جواب نہیں دے سکتے مولانا صاحب مولانا موضود نے بلکل کہا ہے میں بلکل مان رہا ہوں مولانا موضود نے کہا ہے کہ صحابے کرام نئی انسار مدینہ ان یہودی اخلاق سے متاثر ہو کر اپنی بیویاں چڑھنے پر راضی ہو گئے یہ عبارت اپنی جگہ درست ہے میں مان رہا ہوں لیکن میں جواب دوں گا لیکن ابھی ٹائم ہو رہا ہے لیکن آپ سلسے پہلے غلطی کو تسلیم کر دے یعنی میں نے شرائط میں یہ بات تے کی تھی آپ نے تے کی تھی ہم نے تے کر دیا تھا کہ ہم اصل سپیچ کو بیچ دیں گے شیئر کریں گے اور ساتھ اصل ٹائٹل کو لگائیں گے آپ یہ چیز تسلیم کریں پھر میں جواب دے دوں گا موضودی صاحب تو میدان میں کڑا ہے وہ تو باگا نہیں ہے ٹھیک ہی جی ابھی میرے خیال میں بس یہی پھر میں اکتفا کروں گا معاست سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شکر ہے سلائی صاحب کے آخر میں آ کر آپ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ موضودی صاحب کی یہ الفاظ ہے اور موضودی نے یہ کہا ہے ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں سب حاصل دکھاؤ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ آپ غلط بہنی کر رہے ہیں علماء جوبل نے غلط بہنی کی یہ ہے وہ ہے اور اب مان گیا الحمدللہ تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے بجائے اس کی کہ آپ مجھ سے مطالبہ کریں میں آپ سے مطالبہ کروں کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے خامقہ ایک فضول بات پیش جو ثابت تھی موضودی صاحب کی عبارت تھی اس پر خامقہ گروپ کے ساتھیوں کو وضعہ کر لیا اور آپ الٹم ہو سے کہہ رہے ہیں دوسری بات میں نے اصل کتاب کا حصفہ بھی پیش کر لیا تھا اور ٹائٹل بھی ساتھ پیش کر لیا تھا لیکن اب اگر آپ میرا اس میں وضعہ کرتے کہ نہیں ہوں میں دوبارہ کتاب نکال کے اگر آپ فرما دیتے ہیں میرے پاس پیڈیپ موجود میں پوری کتاب بیش دیتا میرے پاس پیش کر لیا میرے پاس پیش کر لیا